ہاں جی آج ہم چپٹر سیون کر رہے ہیں ایکسرسائز سیون بی ہے سوری گرل میرس ایک مسٹیک ہوئی تھی کہ میں نے یہاں پر جو ایکسرسائز لکھی تھی وہ سیون اے لکھ دی تھی ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگ تھوڑا کھرکٹ کر لیجئے گا یہاں پر سیون بی آتی ہے ٹھیک ہے ایکسرسائز سیون بی کا ہم لوگ کر رہے ہیں فنانشل ارثماتک ہے کلاسکس ہے نیو کاؤنٹ آن میتھ ہے یعنی سیکنڈ ڈیشن اس کا ہے اور کورس آپ کو میں پہلے بتا چک چکی ہمیں ایکسرسائز سیون بی کر رہے ہیں کوسٹن نمبر اس کا 3 ہم نے کرنا ہے کال ہم نے چکیے تھے وہ 1st 2 کوسٹن کے تھے جس میں ہم نے سیمپل یہ کا تھا کہ ہاو تو کنورٹ فرکشن انٹو پرسنٹیج انٹو پرسنٹیج انٹو پرسنٹیج ٹھیک ہے ہم نے صرف بات کی تھی کس طریقے سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ فریکشن کو پرسنٹیج و لے کی جاتے ہیں اور پرسنٹیج کو لے کی جاتے ہیں ٹھیک ہے آج جو جو بین کراپک ہے وہ یہ ہے کہ فائن ریٹ پرس ریٹ پرسنٹ کا مطلب ہے کہ ریٹ پرسنٹ کا مطلب ہے کہ ریٹ پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ پرسنٹ ایج آپ نے بیسکلی نکالنی ہے تو اب ہم اس کے کوئسن کی طرف آتے ہیں جو کہ کوئسن مور 1 ہے 7 out of 28 اچھا out of کا مطلب ہے ڈیوائید ٹھیک ہے سیمپل سی بات is 7 out of 28 پرسنٹ ایج ہے تو ملٹی پلائے بائے 100 اور یہ پرسنٹ آ جائے گا اب ہم اس کی سیمپل یا تو کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں کلکریٹر سے سالف کر لیتے ہیں 2 1s are 2 2 4s are 8 2 5s are 10 اور یہ 0 7 1s are 7 7 2s are 14 1 by 2 multiply 50% اور 2 1s are 2 2 2s are 4 & 2 5s are 10 یعنی کہ بیسکلی یہ 25% اس کا آنسر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پرسنٹ ایج میں آنسر آ گیا ہے نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے 20 گرامز out of 50 گرامز اب یہاں پر دیکھیں 20 divided by 50 out of ڈالا نیچے آ گیا multiply by 100% ہم نے اس کا کٹ دیا یہ 0 اور 0 کٹ گیا 20 divided by 5 multiply by 10% آ گیا 5 1s are 5 5 2s are 10 اچھے یاد رکھیں گا ہمیشہ کہ اوپر نیچے کٹنگ ہو سکتی ہے ایسے ہو سکتی ہے ایسے ہو سکتی ہے یہ اور یہ اب اس طرح نہیں کرنا تو 1s are 2 اور اس طریقے سے کٹ نہیں کرنا مطلب کہ 20 multiply 2 ہے تو آپ اس طریقے سے کٹ نہیں کر سکتے ہمیشہ divide کی فارم میں کٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آ گیا 20 multiply 2% تو یہ آ گیا 40% یہ چھوٹی چھوٹی mistakes ہوتی ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے number کٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ basically کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ان چیزوں کو دھیان رکھنا ہے کہ کب کٹ رہا ہے کب نہیں کٹ رہا اگر تو divide کی فارم میں ہے تو کٹ جائے گا multiply کی فارم میں ہے تو وہ multiply ہوگا کٹنگ نہیں ہوگی بانس بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ کٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ basically بتانے کا مقصد یہ میرا ہے کہ اس کو آپ نے carefully دیکھنا ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے question number 3 کا part 3 ہے rupees 60 out of rupees 150 تو 60 یہاں لکھیں گے 150 یہاں لکھیں گے ہم نے اس کو multiply کریں گے percentage کا sample ضرور لگانا ہے نہیں لگائیں گے تو number cutیں گے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے mind میں رہے کہ ہاں جی اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو then کیا ہوگا اور اگر اس طرح سے کریں گے تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں میں چھوٹ چھوٹ اس لئے بتا رہی ہوں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں zero اور zero ہمارے پاس cut ہو جائے گا 60 divided by 15 multiply by 10% آ گیا اب یہاں پہ دیکھیں five three's are 15 five two's are 10 60 divided by 3 multiply by 2% اب یہ cut ہے three two's are six یعنی کہ 20 multiply by 2% تو یہ آ جائے گا 40% ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی percentage آ گئی next question ہے 44 kg out of 66 kg ٹھیک ہے اس کو ہم کیسے کریں گے 44 over 66 100% تو یہاں پہ cutting ہو رہی ہے two two's are four to two's are four to two's are four to three's are six to three's are six 22 divided by 33 multiply by 100% 11 کی table سے cut ہے 11 two's are 11 three's are two by three multiply by 100% ٹھیک ہے اب اس کو کیا کریں گے کہ ہم لوگ two hundred divided by three percentage آ گئی ٹھیک ہے اس کو اب آگے فدر divide کر لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو میں سمپل آپ کو ادھر divide کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہ آ جاتا ہے 66.67% ٹھیک ہو گیا آجی نیکسٹ ہمارے پاس اس کا question نمبر 3 کا part ہے وہ ہے ہمارے پاس 5 جو کہ ہمارے پاس لیٹر میں ہے 3950 out of 1975 لیٹر تو ہم سب سے پہلے 950 اور یہ آ جائے گا 1975 multiply by 100% cutting کر لیتے ہیں 3950 divided by 5 ساتھ کٹ کرتے ہیں تو یہ 790 آ جائے گا اور اس کو بھی 1975 کو بھی 5 کے ساتھ کٹ کرتے ہیں 395 آ جائے گا یعنی کہ 790 divided by 395 multiply by 100% اب ہم کیا کرتے ہیں 790 ہے 790 اور اس کو میں 395 پہ divide کر دیتی ہوں تو یہ آ جائے گا 2 multiply by 100% تو اس کا answer آ گیا 200% ٹھیک ہے simple cutting ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے find rate percent کیسے find out کرنا ہے جو بھی چیز ہوگی out of کا مطلب ہے نیچی آ جائے گا off کا مطلب ہے multiply ھیک ہے out of out of کا مطلب ہے ہم نے نیچے اس کو لکھ دینا ہے جس طرح یہ ہے 3950 out of 1975 یعنی کہ اس میں سے اتنا ہمارے پاس ہونا چاہیے تو ہم نے اس کو اوپر لکھا اس کو نیچے لکھ دیا اور آگے ہم نے simply اس کی cutting کر دی ٹھیک ہے مطلب ہے مطلب ہے اس کو صورت کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور اب تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اپنے فرینڈ آف ہملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور اگر آپ کے ایک کام میں میری ویڈیو ہیلپ کر رہی ہے تو کارنلی میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب اور لائک کرنا ضرور کیجئے گا مت بھولئے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کا قصصر امہ فورٹ کرتے ہیں what are the percent of two forty is three thirty ٹھیک ہے اب what are the percent of off ہو گیا off کا مطلب ہے یہاں پر multiply ٹھیک ہے تو ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ x percentage ہے ٹھیک ہے x percent of two forty is thirty ٹھیک ہے x percentage ہٹھایا تو ہنڈرڈ آ گیا یہ off کی جگہ multiply to forty اور یہ تھرٹی یہ اور یہ آپس میں cut گیا ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے 24x divided by 10 is equal to 30 ٹھیک ہے یہ 10 ادھا جاکہ multiply ہو جائے گا 30 multiplied by 10 24x is equal to یہ 300 آ گیا تو یہ آ گیا 300 divided by 24 اب ہم 300 اور 24 کو جی divide کر لیتے ہیں تو ون ٹو پوائنٹ فائف اس کا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس ہے نا یہ پرسنٹ آف یہ پرسنٹیج ہمارے پاس کونسی تھی یہ والا والا نہیں ون ٹو پوائنٹ فائف پرسنٹ جو ہے اس پر جو آنسر ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہمارے پاس یہ والا آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا وٹ پرسنٹیج آف ون ڈے ایس ایٹین مینٹ اب یہاں پہ دیکھیں ایک دن جو ہے اس میں منٹ کتنے ہوتے ہیں ایک دن ہے اس میں منٹ ہم لوگوں نے فائنڈ آٹ کرنے تھے اب یہاں پے دیکھیں ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں تھیک ہے تو چوبیس گھنٹے ہے چوبیس گھنٹے ٹھیک ہے چوبیس گھنٹے میں کتنے منٹ ہوں گے ٹونٹی فور اور سسٹی کو ملٹی پلائے کر دیتے ہیں تو ون فور فور زیرو منٹ آگئے مطلب کہ ایک دن میں جو منٹ آتے ہیں ون فور فور زیرو منٹ آتے ہیں یہاں تک لیئر ہوگی میری بات اچھا اب نیکس دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے کرنا ہے x% of 1440 minute is equal to 18 minute ٹھیک ہے % کو ہٹائیں گے 100 آگیا off کی جگہ multiply 1440 is equal to 18 یہ 0 اور 0 ختم ہو جائے گا 144 x آگیا 144 is equal to 18 multiply یہ جو 10 رہے گیا یہ در جا کر multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ اس طریقے سے آ رہا ہے 18 ٹھیک ہے میں نے کیا کیا ہے اس کو multiply کرتی ہے یہ divide نیچے یعنی 10 نیچے divide ہو رہا تھا یہ جہاں پہ جا کر multiply ہو گیا تو یہ 144 is equal to 180 آگیا x ہے ٹھیک ہے x ادھر لکھیں گے 180 divided by 144 کر دیں گے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں 180 divided by 144 تو اس کا answer ہمارے پاس کیا آتا ہے 1.25 آتا ہے ٹھیک ہے اس کا تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اس کا پیچھے ہمارے پاس جونسہ ہے وہ مکسٹ فارم میں ہے مکسٹ فیکشن کی فارم میں ہے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ اس کی تھوڑا سی cutting پہلے کر لیں 3 1s are 3 3 5s are 10 اور 0 sorry 2 1s are 2 2 5s are 10 اور 0 2 1s are 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ 3 کے table سے cut رہا ہے 3 5s are 15 0 3 4s are 12 اب پھر 2 کے table سے cut لیتے ہیں 2 2 4 2 5s are 10 2 2 4 4 یعنی کہ 25 by 2 answer آتا ہے 25 اندر رکھیں گی 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے 2 1s are 2 5 2 2s are 4 اور یہ 1 آ گیا تو اس کو ہم لکھیں گی کس طریقے سے یہ جو چیز ہوتی ہے یہاں سائٹ پہ لکھتے ہیں یہ جو نیچے والا ہے اس کو ریمنٹر کو اوپر لکھتے ہیں اور یہ ڈیوائزر ہے اس کو نیچے لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو فارم ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ والی فارم بھی ٹھیک ہے دونوں میں سے آپ کو جو بھی صحیح لگتا ہے آپ کو کال لیں آپ کے بک کے مطابق دیکھئے گا کہ یہ والا آنسر ہے یا یہ والا آنسر ہے دونوں کے آنسر سیم ہے کوئی بھی چیز ڈیفرنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض سٹوڈنٹ جیسے ہوتے ہیں کہ کہ آنسر یہ نہیں بلکہ یہ والا ہے تو یہ دونوں میں نے میتھڈ آپ کو بتا دیئے کہ یہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں جسٹ ان کو ڈیوائیڈ کر کے بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کو ڈیوائیڈ کر کے اس کی مکسٹ فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے